اور ایک اچھی اور چونوی اور زبردست خبر شامل کرتے ہیں اچھی اور؟ چونوی چونوی کیوں کہ؟ یہ آپ پٹھواری نہیں سمجھ دیں تو جناب وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے محمد حمزہ خان نے بریٹش جونئر اوپن سکواش چیمپنشپ انڈر فیفٹین کا ٹائٹل جیت لیا ہے یہ بریٹش جونئر اوپن سکواش چیمپنشپ میں آٹھ سال بعد پاکستان کا پہلا ٹائٹل ہے برمنگا میں منقضہ ایونٹ میں حمزہ خان نے انگلینڈ کے یوسف شیخ کو فائنل میں شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا برمنگا میں کھیلی جانے والی چیمپنشپ میں حمزہ خان نے انڈر فیفٹین کے فائنل میں انگلینڈ کے یوسف شیخ کو گیارہ چار گیارہ تین اور گیارہ ساتھ سے شکست کی پشاوہ سے تعلقنے والے پاکستان انڈر فیفٹین پیر حمزہ خان نے برطانوی حریف کے خلاف یہ پہلا گیم جو تھا یہ چھے منٹ جبکہ اگلے دو گیم بلکل پانچ پانچ منٹ میں مکمل کر کے دوہزار بارہ کے بعد پہلی مرتبہ بیسا ہوا ہے کہ پاکستان کو برٹش اوپن میں ٹائٹل جتوائے ہے اور کامیابی کے بعد گفتگو میں حمزہ خان نے کہا کہ وہ یہ اعزاز حاصل کر کے بہت زیادہ خوش ہیں اور اب اگلے سال وہ انڈر سیونٹین میں مقابلہ کریں گے اور یہ کوشش کہ دوبارہ پاکستان کے لئے بھی وہ یہ اعزاز جو ہے وہ ضرور جیتے اور اسی بڑی کامیابی پر بات کرتے ہیں سکوش کے کئی برس تک عالمی چیمپئن رہنے والے پاکستانی لیونگ لیجنڈ جانگیر خان صاحب ہمارے صاحب موجود ہے جانگیر صاحب بہت شکریہ ہمارے لئے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے باخبر صویرہ کو وقت دیا جانگیر صاحب پاکستان کی محمد حمزہ نے بریٹش جونئر اوپن سکاوش چیمپئنشپ میں انڈر ففٹین کا جو ہے وہ ٹائٹل اپنے نام کے ہے تو جو یہ جو بریٹش جونئر اوپن سکاوش چیمپئنشپ میں اتنے سالوں بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے آلماس آٹھ سالوں کے بعد یہ ٹائٹل جیتا ہے کتنی بڑی کامیابی آپ اس کو گردان تھے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے اپنے ہم لوگ کافی پیچھے چل رہے تھے اور ظاہری بہت ہے جونئر جو ایک آغاز ہوتا ہمیشہ اپنے ہر پلیئر کے کریئر کا اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بڑی شکل جونئر ہے اس میں سارے دنیا کی بڑے ازاپیں اور پاکستان ہوتی ہے تو زیادہ تر اس وقت جو ہے پہلے اگر سالوں میں لے گے تو ایجپشن سین کے لگے اس میں کافی ڈومنیشن چلتی آ رہی اور ابھی بھی نائنٹین سیونٹین میں بھی انسی زیادہ تر ہیں تو بڑی اچھی خوشائن بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو چاہیے کہ اس کیریر کو آگے لے کے چلے کہ اس سے منزد آگے سینونٹین اور نائنٹین میں بھی اپنی سیزر اپنیشن کو مستقن رہے ہیں سار بڑے عرصے سے پاکستان سکواش میں جو نام ہمارے پاس تھا اب ہم بڑے عرصے سے ٹائٹل سے محروم ہیں کھیل کا مستقبل بارحال اس پہ بڑے سوالی نشانات ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا مستقبل کیا لگتا ہے کہ حمزہ خان کی شکل میں ہمیں کوئی نیا جان شیئر اور جانگیر ملنے والا ہے؟ دیکھیں اگر جونئر بچے اسی طرح کمیٹمنٹ کے ساتھ اور تیڈیگیشن کے ساتھ اگر ٹریننگز وغیرہ کریں اور فوکس کریں کہ وہ ویژن لے کے چیلنج جس طرح پاس میں چیمپنز لے کر چلتے تھے تو ہم شور ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ اپنی جگہ پر ہے مگر اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو آپ وہ چیمپنز کے لیول پر لاتی ہے تو جب تک آپ وہ پورا نہیں کریں گے تو میں نے سمجھ سے آپ چیلنج کی اوپر چیمپنز مل سکتے ہیں یہ ہے کہ اب ان بچوں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو انڈریز بچے ہیں یا بارہ سال کے ہیں سکیارہ سال کے ہیں انڈر پہ پینز ہیں اس طرح کے جو بچے ہیں ان پہ کام کرنا چاہیے اور میریٹ پہ کام ہو پولیٹک چوالی چیز نہ ہو اس کے اندر میریٹ پہ کام ہو جی اور کس نہ ہو تو انشاءاللہ ضرور پاکستان دوبارہ سکواش میں اپنے آپ کو منوائے گا بہت شکریہ جانگیر خان صاحب